موجود رہے گا رکھ کر لیتے ہیں اسلامباد کا جہاں سے مارسد موجود ہیں حریم جدون حریم بتائے گا کیا صورتحال ہے کیسا موسم ہے دیکھ اسلامباد میں جو ہے وہ سموگ برقرار ہے ہمیں یہ لیا گرا تھا کہ کل جو گزشتہ روز کا موسم تھا بارشوں کا ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی تو اس کے بعد سموگ میں کچھ کمی واقعہ ہونی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا آج بھی اسلامباد میں 250 کروس کر گیا ہے ایکیو آئی لیول اس سے کافی حد تک بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں ہماری کل جب ماہر ماہولیات سے بات ہوئی تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو میجر اسلامباد میں ایکیو آئی زیادہ اور اس کی وجہ راولپنڈی سے آنے والی جو ٹرافک ہے اسپیشلی جو فیضاباد کے مقام پہ جو بڑی گاڑیاں جو ٹرکس اور اس طرح کی جو سبزی منڈی کے آس پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو دھوئے والی گاڑیاں وہ اسلامباد کی حدود میں جب انٹر ہوتی ہیں تو اسلامباد کا ایکیو آئی لیول تب جو ہے وہ ہائے ہوتا ہے اس کے حوالے سے آج ایک میٹنگ جو ہے وہ بھی بیٹنی ہے ایپا کی جانب سے اور انہوں نے آج اس میں کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں ایڈیاز یہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے کہ جو گاڑیاں راولپنڈی سے اسلامباد میں انٹر ہو رہی ہیں ان کو ٹیک کر دیا جائے ان کے اوپر ونگو کا جو ہے وہ آرڈر دے دیا جائے کہ یہ گاڑیاں ہی صرف اسلامباد کے اندر انٹر ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ گاڑیاں نہیں انٹر ہو سکتی اس کے علاوہ جب ہماری کچھ ڈاکٹر سے کل بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ انسان تو اس سے افیکٹ ہوئی رہے ہیں اس کے علاوہ جو پیٹ اینیملز ہیں اسپیچلی جو آپ کے گھر میں آپ کے پالتو جانور ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان کے بھی جو ریسپائریٹری سسٹمز ہیں وہ کافی حد تک ڈامیج ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ جانور جو ہے وہ بھی ریسپائریٹری ٹھیک ہے انسانوں کے ساتھ جانور بھی جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ امر جمیل پشاور سے سامیہ سعید لاہور سے اور نوان خان بابر ملتان سے ہمیں صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ